بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی مضبوط ہوئی تو سیو سینا کے کندے پر بیٹھ کر کے سیو سینا پہلے بڑی پارٹی ہوتی تھی اس کے ساتھ سمجھوتا کرتے کرتے کھوکلا کیا کم جھوڑ کیا اند میں پارٹی کو دو پھاڑ کر دیا ہے یہ سڑھے انتر بی جے پی سب کے ساتھ کیا ہے اکالی کے ساتھ جی ڈیو کے ساتھ اور یہاں بھی کیا ہے میں یہی کہوں گا کہ دھو ٹھا کرے جی دونوں کام کریں دھرنا پہ درشن ہونا چاہیے پورے دیش کے اندر ہونا چاہیے ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کو اور لڑائی تو لڑنے چاہیے اور اس کے بعد جہاں تک چندھکی بات ہے چناؤ چندھکی بات ہے تو چاہے نیا رہے پرانا رہے پرچار میں نکل جانا چاہیے ان کو اور کانگریس میں بھی ایک بار ایسا ہوا تھا دو بائلوں کی جھوری کا چناؤ چن چھین لیا گیا تھا اور پنجہ کا چناؤ چن سریمتین جرہ گانجیے لے کے نکلی تھی تو جنہوں نے چناؤ چھینہ تھا چناؤ چھینہ تھا وہ تو کہیں گائب ہو گئے یہی حالت اکنات سندھکہ بھی ہوگا وہ سمیں تھوڑا لگے گا ڈیلی ایکسس پولیسی جو کیس تھا جس طریقے سے پھرے ایڈی کا بھی دیکھ پڑا ان کے اوپر اب سی بی آئی کے لیے انہیں سمن کیا گیا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے گاڑی تھی کری گا رہی ہے تو مجھے تو لگتا ہے نورا کستی ہے تو مہینہ پہلے آہ کہا تھا کہ ہمت ہو تو سی بی آئی مجھے گرفتار کرے آہ ادھر بھارتی جنتہ پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ مہا کرپ تھے گرفتار کریں گے جیل پھیجیں گے تو یہ لگتا ہے کہ اسپیس پولٹیکل اسپیس آکوپائی کرنے کے لیے ایک دوسرے ایک اوپر آروپ لگاتے رہتے ہیں ورنہ کئی مہینے سے کارواہی چل رہی ہے آہ لیکر اسکینڈل کا اور اس کا کیوں نہیں کوئی لوجکل انڈ ہوتا ہے سی بی آئی نے کب بلایا ہوگا تو پر پرسیوجر بلایا ہوگا پرسیوجر کیا جس طرح سے سی بی آئی ایڈی انکم ٹیس کا دورپیوگ پورے دیس میں ہو رہا تو نسبہ نسبہ چھتا تو ختم ہو چکی ہے اس معاملے میں ان کا کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے اور انہوں نے تو للکارہ بھی تھا کہ اگر کوئی میرے پاس کچھ ہو تو سی بی آئی گرفتار کر کے دکھائے لیکن سی بی آئی کی ہمت نہیں پڑی بی جی پی والوں نے چنوٹی دیا تھا تو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے بیوانی کیس کی بات کرتی ہے لوگوں کی ہتھیہ کری گئی ہے اور اس پر اصف الدین اویسی نے کہا ہے کہ جو پانچھے لوگ ہیں جن کے اوپر ایف آئیہ درج کری گئی ہے کہ ڈناپنگ اور مرڈر کے لے کے ناصر اور جونیت کے ان کی پچر امید شاہ کے ساتھ کھیجی گئی ہوئی ہے اور ہریانہ کی سرکار انہیں بچانے کی کوشش کری ہیں جیسے بی جلانٹ کئی جگہوں پر ہتھیہ کر چکے ہیں الور کے پاس بھی ہوا تھا گادی آباد میں ہوا تھا اور جھاکھن میں ہوا تھا اب یہ بھی ہے تو اگر امید ساجی کے ساتھ میں ان کی پکچر ہے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہو سکتی چونکہ یہ جو کاؤ بجلانٹ والے ہیں یا جو گوشیوک ہیں یہ سب انہی کے ٹولی کے ہیں تو سمبھونہ ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ تو بڑی جگن اپراد ہے اور کہ اس طرح سے ان کو کرنے کر کے لائے گیا جلا کے مارا گیا وہاں پر اس کی جاچ ہونی چاہیے اور یہ تھمنا چاہیے اور جہاں تک ویسی جی کی بات ہے وہ تو پورے کانگریز سے بھی زیادہ ان کو اس پیس اس گوجی میڈیا میں ملتا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے جہاں کانگریز کو ہرانا ہوتا بیپیچ کو ہرانا ہوتا اس کے پہلے جا کر وہاں تمام دھارمی کے آہ بھاسڑ کر کے ماحول ہندو مسلم کا کر لیتے ہیں آہ کاؤ بجلانٹ بالوں کو ہی اس میں پروساہن مل جاتا ہے بی جی پی کو ہی بڑھت مل جاتی ہے آہ بات کرتے ہیں ڈلی کے ڈلی کے ڈلی کے ڈلی کے کوشش بھی کری گئی ہے اب لیٹین گورنڈر بھی کہ سکسے نہ آہ نے اپروو کر دیا ہے پروپوزل اب یہ فرس میٹنگ جو ڈلی کے لیے ہوگی بائیس جنوری کے لیے دیر دی گئی ہے میئر ڈیپیٹی میئر اور سکس سٹینڈنگ کمیٹی میں میمبر کے لیے اتنے ٹائم کے بعد پھر سے کوشش ہوگی آپ کو لگتا ہے اس بارے سفر ہو پائے گا میں ہو جانا چاہیے چونکہ اس لیے کی کام سفر کر رہا ہے اور اتنا گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے میں تو جب بی جی پی کا ایم پی ہو کر کے برداست نہیں کر پا رہا تھا جس طرح سے بھلسوا میں کھتا ہے اور گاجی پور میں ہے بدبو آتا ہے گا اے اے دیس کی رازانی ہے آٹھ سال سے مودی جی سرکار میں بھی ہیں بلکہ نو سال سے ہیں اور پندرہ سال سے امسیڈی رہی ہے تو یہ سیج نکمہ پن تو میں کہیں دیکھا رہی ہی نہیں ہوں تو جو بھی کچھ ہوئے اس کا آہ نیدھارن ہو جائینا چاہیے اگر اس کے بعد میں کام کاروائی کی جانی چاہیے کام سروح ہو جانا چاہیے سال بات کرتے ہیں بیہار کے مکہ میں ہے کہ کانگریس کو ڈیسیڈن لینا بہت ضروری ہے اور اگر ان کی مانے تو ساتھ میں لڑیں گے تو بھاچپا سو سے نیچے سیتے آئیں گی اگر سجیشن نہیں لیا تو ان کو پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کانگریس کے اوپر انہوں نے جو قویشن کیا ہے کانگریس کا کیا آگے میں ان کا اچھی بھونہ ہے اور بات سچ کا ہے انہوں نے کہ کی پلینم کے بعد میں سمبوت ہے اس کو جلدی کیا جائے گا ان کا سجاؤ کوئی غلط نہیں ہے اس کو ہمیں پاسٹی ہوئے میں لینا چاہیے جو کہ بی جی پی آہ تین سال پہلے یا تو کہا جائے سکتا ہے کہ تناؤں کے دوسرے دن آہ بعد اگلے پانچ سال کے چناؤں کے تیاری شروع کر دیتی ہے تو بی پچھ کو شروعات ہونے چاہیے لیکن اس سمیں بڑا کرشیل پلینم ہے چھو بیس پچیس چھو بیس کو اس کے بعد میں جرور اس پر کام کیا جائے گا آٹھری بچ میں رہے گا روز کے اوپر کارا ہے کہ ایک اولڈ انسان ہے نیو یورک پہ بیٹھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے بیوز سے ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے آہ نیریٹیو شیپ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے جورج شروع اس کا بیان رہا ہے کانگریس نے بھی کنارہ کیا ہے بڑا اب ویدیش منطری کی بیان پر آتے ہیں لیکن آسچر ہوتا ہے ایک بیقت کے بیان سے اثر کیا پڑتا ہماری دیش کی بدنامی کر رہے ہیں اس ملتی ایرانی جائے شنکر ریاکشن دینے کی ضرورت کیا ان کے کہنے اثر کیا پڑتا ہے اور اتنا بڑا دیش ایک سو پائنٹیس چالیس کروڑ کا آبادی کیا دیش اس کا جنتنتر یا کہ بیقتی نے اگر کہیں بول دیا تو ان خائی توبہ مچائے ہوئے ہیں اس سے ان کو لگتا ہے کہ ہم کتنے کمجور ہیں جبکہ کتنے کمجور نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ جان بوچ کر ایسا بی جی پی کر رہے تاکہ مول مدہ اس سمجھ جو اڈانی کا اس سے بھٹکاؤ ہوتا رہے ورنہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جورج شوریس کی بات کو سننا بھی چاہیے طول دینا چاہیے ہو جہی تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24 موسیقی موسیقی